لہور والے سمنا بات خضرہ مصر کے بلکل سات کی اجدائیں بائیں تھا اتنا مجھے یاد ہے اب جو میں بات سنانا چاہتا ہوں مجھے کہتے ہیں یار مولی مینو کاری بھی انہوں کی یہ اندھائیں مینو کاری کو کیا آتا ہے پتہ لوگ اس کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں مجھے اس وقت تعجب ہوا لیکن مجھے آج سمجھا ہے وہ ٹھیک کہتے تھے کیوں انہوں نے قاری محمد طیب صاحب کو سنا تھا تو ٹھیک کہتے تھے نا بھی ان کو کیا آتا ہے آپ سمجھیں میں آپ کو بار بار کیوں روتا ہوں عملی زندگی عملی زندگی عملی زندگی بناو ہم تخصصات کرتے ہیں حدیثیں یاد کر لو علوم میں تخصص کر لو کلیات پڑھ لو اور خطیب بن جاؤ ہمارا متصر خدا کی قسم یہ نہیں ہے میں باہرہ کہتا ہوں بھئی پڑھو کم سیکھو زیادہ سیکھو زیادہ سیکھو میری خوشکسمتی آپ کہہ لیں کہ میرا بچپن امام اہل سنت کی صحبت میں گزرا ہے اب میں کسی بڑے کی نفی نہیں کرتا ہمارے سب حقابر ہم سے بڑے ہیں میں نفی نہیں کرتا لیکن میں ایک واقعہ سنا تو اسے بات آپ کو سمجھ آئی جامع اشرفی یا سیانت المسلمین کا اجتماع تھا اور یہ میرے درجہ رابعہ والا سال تھا جامع امدادیہ کے ذراعت ایک دو بس وہاں سے لے کر جاتے ہیں میں بھی چلا گیا فجر کی نماز کے بعد درس قرآن تھا رئیس المناظرین حجت اللہ فیل عرص عدد مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ لائے میں اب بھی خلوت میں حضرت کے بیان سنتا ہوں خدا کی قصہ میں رو بڑھتا ہوں واللہ اللہ علیہ مجھے رونا جاتا ہے اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے زائے کر دیا میں تھی زدگی تو جہادی تھی میں تو ان سے استفادہ نہیں کر سکا رونا مجھے آتی اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے زائے کر دیا عدد مرزائی کے لئے تھے ہر جائے کے لئے تھے مرزائی کے لئے تھے مرزائی کے لئے تھے ہر جائے کے لئے تھے وہ موت کا زخم علماء دیو بد معنات بیکل شکر صدق و وفاک پیکر علماء دیو بد علماء دیو بد